اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین روزانہ خبریں شیئر کر کر کے آپ کے ساتھ سیاسی تفسریں کر کر کے حالات حاضرہ پہ بات کر کر کے کچھ طبیعت جی بوجھل سے رہنے لگتی ہے تو ایسی صورت میں پھر کچھ اور کیا جاتا ہے کچھ اور کرنے کا دل چاہتا ہے کل رات کو مجھے نین نہیں آ رہی تھی تو میں نے فیض احمد فیض صاحب کی کچھ نظمیں اور غزلیں سننی شروع کی جنود جہاں اور مہدی حسن نے اپنی آواز میں جو کلام گیا اور کیا بات ہے فیض صاحب کی چلے شروع کرتے ہیں خبروں سے کیونکہ فارمائٹ ہے روزانہ کا آپ سے بات بھی ہوگی اور آپ سے ایک سوال کروں گی میں تھوڑے دیر میں ذرا خبریں شیئر کر لوں بلینٹری کے پی کی اسیمبلی میں احتجاج صوبائی حکومت نے عربوں کی کرپشن چھپانے کی کوشش کی صوبہ کرپشن سنامی لپیٹ میں ہے نیپ تحقیقات کرے اپوزیشن روزانہ جنگ کی سرخی بلینٹری سنامی منصوبے پر اعتراضات ہیں مولانا لطف الرحمن تحریک انصاف کا صوبے میں شفافیت و تبدیلی کا جھوٹ دعویٰ جھوٹ و فریب ہے زیولہ افریدی حکومت معاملہ نیپ کے حوالے کیوں نہیں کرتی سید جعفر شاہ صوبائی حکومت کیوں نیپ جائے اعتراض کرنے والے خود کیوں نہیں جاتے مشتاغن ایپودوں کی سپلائی کے آرڈر کی پیشکچ سے پی ٹی آئی حکومت نے صحافی پر دباؤڈ ڈالنے حراسہ اور تضلیل کرنے کی کوشش کی صحافی تنظیم روزانہ جنگ کی شہسرخی خیر شفاف بھرتی پر آرٹیکل باسٹ زبانی حکومت پر کام کیسے ہوا نواز شریف اضاہ دیں مقدمہ نیپ کو بھیج دیں سپریم کورٹ امریکی صدر کے پاس کھوکھا لوٹ کرنے کا اختیار نہیں کیا پاکستان میں بادشاہت ہے قانون کی حکمرانی ایسے ہوتی ہے بیوروکریٹس کو کچھ کہیں تو شور مجھ جاتا ہے چیف جسٹس حکومت کے پاس چیئمن سرکاری ٹی وی کی تقرری کا اختیار کہاں خزانے کی بندر بانٹ نہیں ہونے دیں گے ستائیس کروڑ کا ہورٹ کرایا جائے سپریم کورٹ از خود کیس کا فیصلہ محفوظ تین ریٹائر جنرل ای سی ایل پر جاوید اشرف قاضی سیدو زفر حامد حسن شامل پام گولف سکینڈل میں بریگیڈر اختر علی کے بھی بیرون ملجانے پر پابندی دو عرب نقصان پہنچانے کا الزام اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جو کہ ایک اچھی خبر ہے لیکن اس میں اب کیا اترازات شامل ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں حلقہ بندیوں کی بات ہو رہی ہے حلقہ بندیاں شروع کی جا چکی ہیں نئی حلقہ بندیاں کچھ ازلہ میں آبادی زیادہ ہے لیکن نشست کم ہوئی ہے تو یہ سارا سلسلہ بھی ہے زبانی حکم پر ادائیگی نواز شریف بتائیں یہ قانون کی حکمرانی ہے سپریم کوٹ روزامہ ایکسپریس کی سرخی اور شے سرخی ایکزیکٹ کے سربراہ شویب شیخ منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار بریت کے خلاف ایف آئی اے کی اپیل منظور سیشن عدالت کو ملزمان کے خلاف ارد جرم آئیت کرنے اور تین ماہ میں مقدمے کا فیصلہ کرنے کا حکم سندھائی کوٹ نے ایکزیکٹ کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد شویب شیخ کی حفاظتی زمانت مسترد کر دی سینٹ الیکشن متحدہ دھڑوں میں صلح کی کوششیں تیز بہادر آباد گروپ جسوری کی بحالی پر آمادہ مذاکرات کامیاب ہونے پر تنظیمی سیٹ اپ اور رابطہ کمیٹی اثر نو قائم کی جا سکتی ہے تمام اہم رہنماوں کو دوبارہ ذمہ داریاں مل سکتی ہیں اس مرتبہ اہم ترین مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر متحدہ کے دونوں گروپ نام اور انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے قانونی جنگ کو مزید تیز کر دیں گے یہ ریپورٹ ہے آمیر خان کی روزنامہ ایکسپریس کے فرن پیچ پر پی ایسل لہور قلندرز کی مسلسل تیسری شکست کراچی کنگ ستائیس رن سے کامیاب تو جو کراچی کو فالو کر رہے ہیں اور کراچی کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ پوائنٹس ٹیبل پر اب کراچی کنگز جو ہیں وہ سارے فہرست ہیں اور ظاہرے کے پھر فائنلسٹ بھی یعنی سمی فائنل میں تو خوالفائی وہ کری چکے ہیں نبی پی چیف امانگ 3 made accused in case against dhar روزنامہ ڈان کی خبریں top US official on quiet visit to improve ties لیزا کرٹیس holds talks with interior minister and foreign secretary اور ہم آپ سے پہلے بھی یہ بات شیئر کر چکے ہیں کہ در پردہ مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے چاہے وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہو یا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہو پاکستان اور بھارت کے درمیان اس قسم کے رابطوں کی کوئی تازہ خبر ابھی تک نہیں آئی ہے حالانکہ line of control پر روزانہ کی بنیادوں پر ہم فائرنگ کا تبادلہ دیکھتے ہیں parties air reservations over delimitation voter lists revision یہ وہی حلقہ بندیوں کے حوالے سے خبر ECP to put on display draft proposals on March 6 to seek objections اور election commission نے یہ تیہ کیا ہے کہ 6 مارٹ تک وہ فہرس نے آویزہ کر دیں گی کہ جہاں پہ نشستوں یعنی تمام جو حلقہ بندیوں کی فہرس تھے وہ ڈسپلی کر دی جائے گی تو پھر دیکھتے ہیں کہ delimitation کے مسئلے پر سیاسی پارٹیوں کا کیا موقف سامنے آتا ہے ابھی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں اور مقدمے بازیاں کرتے نظر آ رہے ہیں ایکسپس ریبیون کی خبریں دیکھتے ہیں Washington trying to embarrass us says مفتہ رانہ افزل سے is no list of actions has been provided yet مشارف treason trial set to resume on March 8 اور پرویز مشارف صاحب نے بھی کافی ایسے اشارے دیئے ہیں کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان واپسی میں ان کی سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ نواز شریف کی صورت میں تھی جو اب کے ان کے خیال کے مطابق ہٹ چکی ہے تو کیس کو اب دوبارہ ری اوپن ہونے کی بات ٹرائل شروع کرنے کی بات ہو رہی اب دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں گارمز مینسٹرز ڈیا ٹرپ still undecided informal WTO moot جو کے World Trade Organization کے حوالے سے ایک conference ہے جس میں جانا ہے اب اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا کے جانا ہے یا نہیں PTI corruption echoes in KP assembly News International کی خبریں PML and PPP have no reason to complain against نب how appointment was made on PM's verbal orders asks supreme court اس کے علاوہ اور دیگر خبریں exact CEO شویب شیخ arrested after rejection of bail from SHC huge incentives given in first ever film cultural policy اور یہ ایک دیرینہ خواہش تھی industry کس سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کی بھی ہدایتکاروں کی بھی جتنے بھی professionals ہیں اور دیگر لوگ بھی film industry کی بات ہو رہی ہے کہ film کو ایک مستنت کا درجہ دیا جائے اور کوئی policy سامنا آئے خیرسنت کا درجہ تو ابھی بھی film کو نہیں دیا گیا ہے لیکن cultural policy اور film policy کا اجرا کیا گیا ہے ministry of information کی طرف سے اور ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں اور ہمارا جو سوال ناظرین وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے اقتدار دے دیا جائے آپ کو ایک دن کے لیے وزیر آزم بنا دیا جائے تو آپ اپنی وزارت عظمہ میں آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کریں گے ہمارے کالر اسلام علیکم جناب جناب میں آج کی موجودہ شیاسی صورت حال پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں فرمائیے یہ 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 آج کل پاکستان کے اندر یہ شیاسی صورت حال میں کیا ہو رہا ہے کہ جب دی پاکستان میں کوئی سٹیبلیٹی آتی ہے کچھ ہاں اچھے کام ہوتے ہیں تو اس صورت کے اندر کوئی ایسی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں پاکستان کی میں جی جی کہ پورے پاکستان کے اندر پورے پاکستان ایک غیر یقینی کیسیت پیدا ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح جو ہمیں کس عالمی طاقتوں کے ان سازشوں سے نکلنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہماری پاکستان کے بہتری کے لیے تو ہمارے سیاستدان کچھ ایسا کرے کہ کہ یہ سازشوں سے بچ جائیں اچھا یہ بتائیں آپ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں جی کھپرو سے اچھا کھپرو سے محمد اسلام بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اسلام صاحب آپ کا تعلق میرا اپنا خیالے کے زراد کے شعبے سے ہوگا جی میرا ایجوکیشن میں ٹیچر ہوں اچھا ماشاء اللہ آپ ٹیچر ہیں تو یہ بتائیں آج سٹوڈنٹس کیا سوچ رہے ہیں کچھ قائد قانون کے بچے آرہے پڑھنے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن حالات کچھ ایسے ہیں ہمارے سرکاری تعلیمیں اسکولوں کے اندر نہیں بلکل صحیح بات ہے اور ہم اسی بات کا رونا روتے ہیں اچھا یہ بتائیں اگر آپ کو ایک دن کا وزیراعظم بنائیں تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے میں سب سے سب سے پہلے کام کیا ہمارا پرائمری سیکٹر جو ہے نا اس کے اوپر فاکس کروں گا بہترین کام ہوگا کیونکہ تعلیمی شعبے میں ہمارا پرائمری شعبہ جو ہے انتہائی تباہ ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل بنیادی بات کر دی آپ نے اور پروگرائم کا آپ نے بہترین آغاز کیا یہ بات کہہ کے کہ ایڈوکیشن میں بھی پرائمری ایڈوکیشن ایک ایسا نکتہ ہوگا کہ جس سے آگے کی آپ ترقی کی داغبیل ڈال سکتے ہیں کیونکہ جب بچوں کی بنیاد بہترین طریقے سے ڈل جاتی ہے تو پھر ایسے قوم کو کوئی روک نہیں پاتا جناب اسلام علیکم سلام علیکم اسلام فرمائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں کون کراچی سے رزوان بات کر رہا ہوں جی رزوان صاحب فرمائیے گا جی میں یہ جو آج آیا ہے کہ ایک دن کیلئے وزیر آزم بن جائے ہیں تو کیا کریں گے تو میں ایک سب اپنے لوگوں سے لیڈران سے یہ کہوں گا کہ وہ خدا کے لیے اپنی ساری دولت پاکستان لے ہیں سب سے کہوں گا چاہے وہ سران ہو لیڈر ہو جو بھی ہو یہاں پہ لے آئے تو میں سمجھتا ہوں ایک ہی آرڈر جاری ہو جائے میں ایک دن کیلئے یہ کروں گا بہترین کام ہوگا جناب علی یہ بھی رزوان صاحب کہ پاکستان میں جو وسائل ہم دیکھتے ہیں کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں اور پاکستان سے ان باہر چلے جاتے ہیں کہاں کہاں انویسٹ ہو جاتے ہیں ان کی واپسی بہت ضروری ٹھہری کیونکہ اس صورت میں پھر ہمیں دوسرے ملکوں کی جانب دیکھنا نہیں پڑے گا اپنا ہاتھ آگے ان کے خالی ہاتھ بڑھانا نہیں پڑے گا اللہ کا شکر ہے بھاجان آپ کا حصف فرمارے کون آمان العباد کرو بھنے جی فرمائیے کیا کہیں گے جی بھا جی آپ نے یہ سوال رکھا ہے کہ آپ وزیراہزہ میں ایک دین کے لیے مقرر ہوتی ہے تو کیا کریں گے بھاجی میں سب سے پہلا سوال یہ کہہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے مصابر لوگ ہیں دوبائی میں یا قاودی میں ہیں ساولی کو پوچھ جاتا ہے وہ جہاں یمن کو دیتا ہے ساولی کو دیتا ہے ہمارا لوگ وہ برزگار ہے وہ تنخے نہیں دیتے لوگوں کو یہ شاید کہانا بات یہ کیس طرح آتی راز میں صحیح بات ہے صحیح آدمی نہیں ہے اسی لئے تو ہم آپ کو بنا رہے ہیں وزیراعظم آپ کیا کریں گے وزیراعظم بن کے میں وزیراعظم بن کے سارا سارا مسافرہ پاکستان میں یہ سارا کے گاتے کریں گے سارا پانی کا معقول بنا دیں گے تعلیم محایہ کریں گے کیا بات ہے اللہ کرے بلکل ایسا ہی ہوگا اور ہم آپ کو ووٹ دیں گے میرے بھائی آپ بنو سے کال کر رہے تھے بلکل ٹھیک دیکھیں یہ مزاق کی بات نہیں ہے یہ وہ ضروریات ہیں یہ وہ عوام کی خواہشات میں ان کو نہیں کہوں گی بلکہ یہ واقعی بنیادی ضروریات ہیں جن پر ہمارے عوام روزانہ سوچ بچار بھی کرتے ہیں بات چیت بھی کرتے ہیں دل سے ان کے یہ آہ بھی نکلتی ہے دعا بھی نکلتی ہے کہ اللہ کرے پاکستان کے حالات ایسے ہو جائیں کہ کسی بھی پاکستانی کو پاکستان چھوڑ کر نہ جانا پڑے جس طرح آپ فرمارے تھے کہ دوسرے ممالک میں جا کر بھی ان کو ان کی میار کا روزگار مہیر نہیں ہو پاتا پڑے مشکل حالات سے گزرتے ہیں پاکستانی جی اسلام علیکم جیوہ علیکم اسلام میں آپ سے بہت عرصے پہلے سے سٹرائے کر رہی تھی آج شکر ہے کہ کال مل گئی آپ کا یہ جو سوال ہے نا کہ آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گی کہ آپ حکمران بن جائیں ایک دن کے لیے میں تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ کام کروں گی کہ یہ جو حکمران تبکہ ہے نا ان کی یہ جو مدت ہے نا پانچ سال کی اس کو میں کام کروں گی اچھا اس کو میں کام کرنا چاہوں گی میرا بھی ایڈوکیشن سے ہی تعلق ہے اس سے پہلے میں ایک کالر سے بار سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ پرائیمری ایڈوکیشن سے بلکل صحیح بات ہے ایک یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہماری پرائیمری ایڈوکیشن فور ایوری ون ہونی چاہیے فور ایوری چائلڈ ہونی چاہیے اور اس کے اندر ریفارم دونی چاہیے اور اس کے اندر مطلب جو بھی ہماری سوٹ ہے اس کے مطابق ہمیں چلنے لیکن یہ جو حکمران طبقہ ہے نا اس کی جو مدت ہے نا پانچ سال کی اس پانچ سال کو کسی طرح سے ہمارے گلے سے اتار دیں یہ تو ایک سال میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا صحیح بات ہے آپ کی لائن گٹ گئے لیکن بات صحیح آپ کی اچھا خرشید شاہ صاحب نے بارہا یہ تجویز دی تو ہے فلور پہ کھڑے ہوکے کہ آپ چار سال کر دیجئے مدت لیکن پیپلز پارٹی نے عملی طور پر اس کے لیے کوئی کبھی کوئی انتخابی اصلاح کی بات نہیں کی یا کبھی آئینی تبدیلی کی بات نہیں کی بس بات برائے بات تو ہو جاتی اور آپ نے بھی بنیادی نقطہ اٹھایا کہ جو تعلیم ہے اور خاص طور پر بنیادی تعلیم ہے وہ سب کے لیے یقصہ ہونی چاہیے اور یہ آپ کے آئین کا تقاضی بھی ہے آرٹیکل نائنٹین اگر مجھے یاد ہے صحیح سے تو وہ اس بات کو پریس کرتا ہے کہ تمام بچے کسی بھی رنگ نسل فرقے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کے لیے تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے مسٹ ہے جناب اللہ کا شکر ہے بھائی آپ فرمائیے کہاں سے بات کریں کون بہنا ہم لہور سے بات کر رہے ہیں جی جی تو یہ ہم آپ کا پروگرم سلتے ہیں بڑا مزدر لگا ہے تو اچھا لگ رہا ہے پروگرم آپ کا شکریہ جی تو انہوں نے یہ سوال رکھا ہے کہ اگر آپ کو ایک دن کا وزیراعظم بنا دیا جائے تو سب سے پہلے آپ کام کیا کریں بلکل بلکل جی اگر ہم تو یہ چاہیں گے کہ اگر ایک دن کا وزیراعظم بن جائے تو اس کو صرف اور صرف ایڈوکیشن اور صحت کے میک میں کوئی ٹھیک کرنا چاہی ہے بہترین بہترین بات کیا آپ نے یہ بنیادی یہی چیز کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے اور یہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے بہترین 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 بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بھی بات کی ہے بنیادی تعلیم کی اور صحت کی ایک صحت مند تعلیم یافتہ قوم ایسی قوم ہوتی ہے کہ جس کے سامنے کوئی چیلنج پھر چیلنج نہیں رہتا اگلے کالر ہیں اگر ہمارے ساتھ تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم آپ کا سوال بڑا اچھا ہے جی فرمائے اگر مجھے بنا دیا جائے نا تو میں جتنے یہ اسمبلی کے ممران ہیں جتنے سیاستدان ہیں ان سب کے جو یہ اضافی خرچے ہیں نا اور جو یہ اپنی منمانی کرتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں اپنے آلاؤنسز اور باہر جا کے ہمارے ٹیکسوں پہ اپنے یاشیاں کرتے ہیں نا میں یہ سب ان کے بند کر دوں گی جو یہ ساری ان کے الللے تللے ہیں نا یہ سارے ان کے بند کر دوں اور سب سے پہلے ضروری تعلیم ہے تعلیم صحت صحت دیکھیں ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے ہر گورنمنٹ ہسپتال کا تو نام صرف نام رہ گیا کچھ بھی نہیں اس میں اور یہ سارے جتنے یہ لوگ یاشیاں کر رہے ہیں نا اتنے سیکریٹی لے کے اور باہر اپنے علاج کراتے ہیں اور یہاں پہ اپنے آلاؤنسز بڑھائی جا رہے ہیں نا تنکھائی بڑھائی جا رہے ہیں یہ سب ان کے سب قتم کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا آپ نے سرکاری اسپتالوں کی بات کی اور آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو اپنی مراد بڑھانے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اس میں ایک کام جو کیا جا سکتا ہے اور عوامی دباؤ کے نتیجے میں کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کو تمام نمائندگان کو عوامی نمائندگان کو اس بات کا پابند بنا دیا جائے کہ وہ اگر اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو ان پر یہ پابندی ہو کہ وہ سرکاری اسپتال سے ہی علاج کروائیں کیا ایسا ممکن ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن اگر اس قسم کے اخدامات اٹھائے جائیں تو شاید پھر پبلک سیکٹر انسٹیٹوشنز کی حالت ازار کچھ بہتری کی جانے بڑھنی شروع ہو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جناب علی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے چودری افتحار بات کر رہا ہوں لاہور سے فرمائیے چودسا آپ کا پروگرم بڑا انفومیٹک ہے بڑا اچھا پروگرم کر رہی ہیں آپ وہاں میں بہت اویرنس آرہی ہے آپ کے پروگرم میں عمر کریں گے اور ابھی بیریکریسی نے ایک اوڈ چھنا لگا دیا سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کو اسجب کو بھی دالت کو وہ یہ کہ سٹنٹ کا جو انہوں نے یہ سٹنٹ چلایا ہے کہ تین لاکھ میں ڈلتا ہے وہ تو اوریڈی ایک لاکھ میں ڈل رہا تھا پرائیویٹ کی بارنیوڈ کر رہا ہوں تو یہ انہوں نے غلط رپورٹ کی کہ تین لاکھ میں ڈل رہا ہے تو اب لاکھ میں ڈلے گا بی بی وہ تو پہلے ہی لاکھ سوال لاکھ میں ڈلتا تھا تو لاکھ رپے اگر انہوں نے کر دیا ہے تو کون سا حسان کر دیا ہے تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا یہ مجھے پتا ہے میں میڈیکل سے لیٹے ڈوں اس کی جو بیسک پرائز ہے یہ چار پانچ دار پیس تند کی قیمت ہے جی بلکل ایسے ہی آتا ہے میڈیا میں تو ایسے ہی آتا ہے اچھا چوجی صاحب اگر آپ کو وزیراعظم بنائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بلکل ویسی کیا ہے جیسے چھواز شریف صاحب پروڈیکٹ کی کوسٹ کو کہاں کے کہاں لے کے جا کے بعد میں تھا نیچے لے آتے ہیں آہ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا میرے سوال کے جواب تو دیں چوجی صاحب وزیراعظم بن کے کیا کریں گے جی سب سے پہلے ان کے جو اللے ترلے ان کے جو زافتی خرچے ہیں وہ بند کریں گے اور ان کی ڈیول نیشنلٹی پر وہ کی کری جائے گی بہت شکریہ بہت شکریہ چوجی صاحب آپ نے پروگرام میں انٹریسٹ لیا اور ناظرین دیکھیں یہ وہ بات ہے یہ وہ عوامی سینٹیمنٹ ہے یہ وہ ساری سوچ ہے جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ ملک میں کہاں کہاں پہ کیا کیا بہتری کی گنجائشیں موجود ہیں عوامی نمائندوں کو جب ہم ایوان میں بھیجتے ہیں تو اس خواہش کے پیش نظر اس سوچ کے پیش نظر بھیجتے ہیں کہ وہ اس فلور پہ جا کے عوام کی بات کریں گے اس پیسے پر اس خزانے پر وہ چوکی دار بن کر بیٹھیں گے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اس کو اپنے ذاتی مصرف میں نہیں لے کر آئیں گے لیکن ایسا نہیں ہو رہا اور ایسا شاید ہماری اپنی کچھ کوتہیوں کی وجہ سے بھی ہے کہ شاید نہیں ہو رہا لیکن یہ جس طرح کی باتیں ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو یقین کریں یہ بھی ایک عوامی دباؤ مسلسل قائم رکھنے کا طریقہ کار ہے ظاہر ہے بہت ساری باتیں مختلف اوقات میں ٹی وی چینلز کے ذریعے ہوتی ہیں مختلف آرٹیکلز کے ذریعے ہوتی ہیں اخباروں میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج چونکہ ہمارے کالرز زیادہ تب بات یہ کر رہے ہیں کہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ سیکٹرز جو ہیں ان میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش باقی ہے تو آپ کے ساتھ ایک اچھی خبر شیئر کر لیتی ہوں سندھ اسیمبلی کی لیول پہ یہ خبر آئی ہے اور سندھ کی حکومت کی جانب سے اچھے کاموں کی نویت بڑی کم کم سنائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ سندھ اسیمبلی نے بل اڈاپٹ کیا ہے ریگولرائز کرنے کا ان اکیس ازار پانچ سو پرائمری ٹیچرز کو کہ جنہوں نے انٹی ایس پاس کیا تھا یہ وہ سکول ٹیچرز ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے اس انتظار میں ہیں کہ ان کو اب پرمننٹ کیڈر میں شامل کر لیا جائے یہ ورلڈ بینک پروجیکٹ تھا جس کے تحت ان کی ریکروٹمنٹ سامنے آئی تھی اور اب یہ بل پاس ہو جائے گا جب تو قانون آ جائے گا اور ان کی ریگولرائزیشن ہو جائے گی اللہ کا شکر کرتے ہیں ہم بالکل ایسا ہونا چاہیے دوسری جانب ایم کی سردار احمد صاحب نے اسیمبلی کے فلور پر یہ سوال کیا ہے اس بل کے زمن میں کیا اس میں کوٹا سسٹم کو ملہوز خاتر رکھا گیا اس کا جواب بھی ابھی آنا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا یا ہوا تو اس کا بھی جواب آ جائے گا اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہے حفیظ آپ میں ٹھیک ہوں بڑی مشکل میں ڈال دیا آپ نے آج کیوں آپ کو وزیراعظم جو بنا دیا بہترین آپ سب وزیراعظم ہیں جناب آن جی میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو سب سے بہری پریٹی رائیٹ پیپل ایڈ درائیٹ پلیس بہترین مطلب یہ کہ جو میرک پہ ہوگا وہ آئے گا دوسری بات ہے کہ اگر آپ اس میں شعبے کی بات کریں ان کے ایڈیوکیشن ٹرائٹی ہوگی اور جتنے یہ جو سکولز بنے میں مافیاز بنے میں ان کو میں ایبولش کر دوں گا اور ان کی جگہ جو ہے ساری تعلیم جو ہے ایک یونیفائید ہوگی کراچی ٹو خیبر ایک ہی قسم کی تعلیم ہوگی کوئی کلاسیفیکشن نہیں ہوگی ایک ہی بورڈ ہوگا دوسری بات جو سب سے بڑی امپورٹ پالیسی میں اگر مجھے یہاں کہیں گی نا تو میں امپورٹ پالیسی میں جتنے اگر کوئی چیز ہمارے ملک میں بن رہی ہو امپورٹ کرنے کی قطع ہی جا سکتی ہے جتنی لینڈ مافی ہے اس کو اگر آپ اپنی انڈسٹی پر لینڈ نہیں بنائیں گے آپ کی لینڈ آپ سے چھین لی جائے گا اس پر جوہ بازی نہیں ہو سکتی اچھا دوسری چیز سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ آپ کی جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے انصاف ہر ایک کے لیے یقصہ ہو ایک پراؤس اچھی بات کیا آپ نے کہ میریٹ کا سسٹم اور دنیا بھر میں فالو ہوتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں تو اتنے میریٹوریس لوگ موجود ہیں اتنے اہل لوگ موجود ہیں کہ جن سے استفادہ ہی نہیں کیا جاتا لا تعداد لوگ ہیں میں اور آپ تو شاید ان کو اتنا اچھا جانتے بھی نہیں ہیں ابھی ایک اور جی اچھا کالر ہیں لیکن یہ خبر ہے کہ سمینہ بیگ صاحبہ جو کوپیما ہیں پاکستان کی ان کو بھی سفیر مقرر کیا گیا ہے کس چیز کا یو این ڈی پی کی خیر سگالی سفیر تو ایسے بہت سے لوگ پاکستان میں پس منظر میں بھی ہوتے ہیں پیش منظر میں بھی ہوتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں لاہور چاہ بات کر رہا ہوں فرمائیے جی فرمائیے لاہور چاہ بات کر رہا ہوں جی سر ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے تو آپ سے یہ آواز کام ہے یہ مجھے آپ کا نام نہیں پتا نہیں میں پنجابی میں بات کروں گا کرے کرے آپ کی زبان جس میں دل چاہے بات کروں گا میرا اگر میں بنجو نے ایک دن کا وزیرہ آدم جی جی تو اجناب جناب نوحہ شریف زا زرداری زا سارا لے آکے کلین تے سید تے بہترین تے صفائی تے بہترین بہترین یہ بڑا اچھا کام کریں گے جناب اللہ کرے ہم آپ کے لئے دعا گویں کہ آپ کو ایک دن کا وزیرہ آدم کیا بلکہ کئی آنے والے سالوں تک کا وزیرہ آدم بنا دیا جائے کیونکہ بات پھر وہیں آگئی اپنی بنیادیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تعلیم کی بات ہو رہی ہے ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے صفائی کی بات ہو رہی ہے اچھا اب ہم ایک اور شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ریپورٹ جی اچھا چلیں پہلے کالر کی بات سنتے ہیں سلام علیکم وعلیکم سلام میڈم میں نیزار آسانی بند پول رہا ہوں مجھے آپ اگر ووٹ دے گی وزیرہ آدم کا تو میں پہلے پہلے یہ کام کروں تھا کہ تین لاکھ ساٹھ ہزار ای او بی آئی کے پینشنر ہیں جن کی پینشن ہے پانچ دو سو پچھو میں ان کی پہلے پینشن بڑھاؤں گا ٹھیک ہے بہترین دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسان دربدر پریشان ہے ان کے لئے کچھ کروں گا وہ دوسرا ہمارے جو خواجہ سرا ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کے لئے میں بہت کچھ کروں گا سینئر سیڈیزن کے لئے میں ہیلتھ انشانس کاٹ بنو ہوں گا یہ میری خواہش ہے بہت اچھا کام کریں گے جناب یہ سارے وہ کام ہیں کہ شاید کسی کے کان میں کوئی بات چلی جائے میری اور آپ کی اور یہ کام شروع ہو جائے ہونے بلکل صحیح نشان دہی کی آپ نے پاکستان میں ایک ایسا پسا و تپا بھی آباد ہے جنہیں آپ خواجہ سرا کہتے ہیں ان کے لئے باعزت روزگار تعلیم صحت رہائش یہ سارے مواقع فراہم کرنا بھی ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم ایسا کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے اسلام علیکم والیکم السلام جناب علی مصطفی صاحب جناب بات یہ ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی برائی ہے کرپشن ہے تو نواز شریف ڈاکو نواز شریف ڈاکو عاصف زرداری کو پکڑیں اور فاسی دے دیں سب کچھ صحیح ہو جائے گا ان دونوں نے ملک کو تباہ کیا ہوا ہے شکریہ چلیں بہت شکریہ مصطفی صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ بڑے سیاستدانوں کو سزا جب تک نہیں دیں گے نظام بہتر نہیں ہوگا تو میں یہاں پر آپ کے نام کے آگے لکھتی ہوں سیوئر پانشمنٹ ٹو پولیٹیشنز ٹھیک ہے جی اچھا جو میں ابھی بات کر رہی تھی ہیلتھ کی اس میں ایک انٹرویو انٹرویو ہے جون اخبار میں اور جن ڈاکٹر صاحبہ کا یہ انٹرویو ہے ڈاکٹر نسیم صلاح الدین وہ انڈس ہاسپٹل کے لیے کام کرتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پور سیوئر کنڈیشنز ٹیکنگ ٹول آن پبلک ہیلتھ ان کا کہنا یہ ہے کہ براہ راست تعلق ہے عوام کی صحت کا صفائی یا جو شہری سہولیات میسر ہیں عوام کو ان کے ساتھ اب صرف صفائی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں ہر طرح کی سہولت کا فقدان سامنے آتا ہے بہتر ٹرانسپورٹ نہ ہونا شور و غل ہونا دھواں کسافت گندگی ہر طرح کا یہ جو ہم بے قانونی لا قانونیت اور بے قائدگی دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں اس کی وجہ سے انسانی صحت کے اوپر مذر اثرات جو رونما ہوتے ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جناب کا حفظ بات کر رہے ہیں یار محمد عبرو فلام کندرکورٹ جی جی فرمائیے میری یہی حضارش ہے اگر آپ نے ہمیں پاور دیئے تو سب سے پہلے یہی ہوگا کہ لوٹی ہوئی دولت وہ ساری ملک میں لائیں گے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو ان ہلکے بنائیں جائیں گے جہاں سے غریب اور بے پہنچ لوگ اسیمبلی میں پہنچ سکیں اور کام سازی کریں کیا بات ہے بہترین بہت اچھا کام ہوگا یہ بھی کہ عوام کا وہ طبقہ عوام کا ایسا حصہ جو پاکستان کی ریڑ کی ہڈی ہے اس کی نمائندگی ہی نہیں ہو پاتی کچھ لوگ نمائشی طور پر تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم آم زرائی شعبے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سنتی شعبے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پروفیشنلز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں میڈل کلاس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن ان کی ریپریزنٹیشن کا جو حال ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے اسیمبلیوں میں پوری طرح سے لوگ موجود ہی نہیں ہوتے غانون سازی جب ہو رہی ہوتی ہے اسلام علیکم جی والیکم سلام دی جی فرمائیے جی میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں فرمائیے نظیر نام ہے میرا جی نظیر صاحب بات آئیے ہوں کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر چار پانچ شہی مہینے میں اور رہتا تو کشمیر کا مسئلہ حل کر دیتا تو اگر اتنا عرصہ پہتی چوتی سال جی نظیر صاحب تو آپ کیا کریں گے وزیراعظم بن گئے تو بہترین بہترین آپ یعنی چاہیں گے کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلائی جائے اور یہ کسی بھی قوم کی اپنی جو غیرت اور حمیت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کے جو مالی معاملات ہیں وہ ملک کے اپنے لوگ ہی اس میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہوں اس میں کوئی پیسہ ادھر سے ادھر نہ ہو رہا ہو پراپر قسم کے چیکس ان بیلنسز ہوں تاکہ میرے اور آپ کے حق حلال سے کمائے ہوئے پیسے جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں اور پیسوں کی زیاں کی جو بات ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات بعد میں کرتے ہیں بریک سے آجائیں بریک لیتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کری تھی کہ میرے اور آپ کے جو پیسے ہیں ان کا زیاں کیسے ہوتا ہے اور ہوتا ہی چلا جاتا ہے مفادات کانسل صوبوں کو رکے فنڈز جل جاری کرنے کی یقین دہانی پختون خواہ سندھ کے وزراء کی شکایت معاملہ نہ لٹکایا جائے وزیر آزم کی حکام کو ہدایت گنہ کاشتکاروں کو بروقت ادائیگی کی جائے شاہد خاکانہ باسی صاحب سے ہم یہ بات ضرور پوچھیں گے کہ اب جبکہ مارچ آ چکا ہے گنہ کاشتکاروں کی بروقت ادائیگی کا وقت تو بالکل گزر چکا اب تو نئے سال کے لیے ڈیو ہو جائے گی ان کی پیمنٹس کچھی عرصے میں اگر گنہ کاشتکاروں نے اس سال گنہ بھویا ہے تو کیونکہ ہم نے یہ بڑے افسوسناک واقعات بھی دیکھیں کہ بہت سے کاشتکاروں نے اپنی فصلوں کو آگ لگا دی کاشتکاروں نے غصے کی حالت میں جو گنہ ان کے پاس تھا اس کو آگ لگا دی کیونکہ بروقت ادائیگی نہیں ہو رہی تھی تو یہ نہ کریں جنابِ اسلام علیکم میرا تو پہلے کام یہ ہوا کہ میں ایسا قانون پاس کروں کہ جو بھی منصور پارٹی بنائے گی وہ فیزیکل ہی بتائے کہ بھئی ہم پہلے سال میں فرس کیا دس کالیج بنائیں گے یا دس ہاسپٹل بنائیں گے اگر وہ پہلے سال میں دس ہاسپٹل دس کالیج نہیں بناتے ان کی حکومت ختم نمبر ٹو کو موقع دیا جا سیکنڈ نمبر کو کریکشن روکنے کا میں جو بہترین نسخہ بتا رہا ہوں وہ یہ قانون ہوگا کہ ہماری قانون یہ ہے کہ جس پہ الزام لگے ثبوت الزام لگانے والا دیتا ہے وہ نہ یہ چاہیے کہ ہر آدمی کو آداد جیو ہر شک پہ الزام لگانے کی لیکن جس پہ الزام لگے ثبوت وہ دے اور اگر الزام لگانے والا غلط الزام لگا رہا ہے تاکہ ہر آدمی نہ کھڑا ہو جائے تو اسے پانچ سال کی سزا بہترین بہت اچھا یعنی آپ کہتے ہیں کہ جزا اور سزا کا نظام بہتر طریقے سے مطارف ہو تاکہ ہر شخص اٹھ کر ایک دوسرے پہ کیچڑنا ہو شاہلے اور دوسری جانب انتخابی وعدے اگر پورے نہیں ہوتے تو پھر آئین میں اور قانون میں ایسی گنجائش ہونی چاہیے کہ خود بخود ہی نہ اہل ہو جائے وہ حکومت یا وہ پارٹی اچھی تجویز ہے جناب اسلام علیکم جناب میں سویل بات کر رہا ہوں کراچی سے جی سویل صاحب فرمائیے گا پہلا کام تو جو سب سے پہلے ہونا ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک نظام تعلیم نافذ کی ہوئی ہے چیک ہے جی صحیح ہے یہاں نظام تعلیم ہر شہر میں ہر صوبے میں ایک نظام تعلیم ہے جس سے مسائل یا میں نہ تو ہم ملک کو ترقید درا سکتے ہیں ملکل صحیح ملکل صحیح ٹھیک ہے یہ بات بہت اچھی ہے اور ایسا ہوتا ہے بہت سے ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک خاص لیول تک ہر بچے کو وہی باتیں بلا تفریق نسل رنگ کسی بھی چیز کو سامنے رکھے بغیر ایک بنیادی لیول تک بچوں کو اتنی استطاعت دے دی جاتی ہے کہ وہ معاشرے میں جب جائیں تو وہ ناخواندہ نہ رہیں اور اس میں کوئی بھی ڈس آر کریمنیشن نہیں ہے کسی قسم کا کوئی آہ تضاد نہیں ہے یا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اسلام علیکم میں یہ سوچتا ہوں کہ سمان ہزار برس کا پل کی خبر نہیں ہمارے ہاں تو ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ آوے کا آوے بگرا ہوا ہے جہاں جس کا دعو لگتا ہے وہ کم نہیں کہا رہا چاہے سبدی بیچنے والا چاہے دودھ بیچنے والا چاہے گوچ بیچنے والا ایون بکاری بھی دس بیس سے کم لینا سو پیار سے لینا پھر توہین سمجھتا ہے تو یہ جو عربوں خربوں اور چربوں روپے کے جو معاملات ہیں وہ کون واپس لائے گا اور کون دے گا انہیں اور یہاں تو یہ کر دیا گیا ہے کہ ہر بندے کو بہت زیادہ اکثریت سے اپنے رنگ میں رنگ لیا گیا ہے یہ تو بہت کوئی انقلابی صورتیال قدرت کی طرف سے کوئی اثری کا موجزہ ہی ہو جائے یہ ایک دن دو دن کی کھیل نہیں ہے یہ کم از کم تین سال لگیں گے اس کھیل کو اس گند کو صاف کرنے کے لیے بہترین بات ہے جناب آپ کا کہنا یہ ہے کہ تبدیلی آنی ضروری ہے لیکن یہ بتدریج ہوگا یہ ایک دو دن میں ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے اس کو ہم سوشل چینج کی بات کے مد میں لکھتے ہیں سوشل چینج اس ریکوائیڈ اچھا ابھی آپ نے بات کی صفائی ستھرائی کی حکومت سندھ نے ایک اور کا نامہ بھی انجام دیا ہے حکومت سندھ کہیں تو بڑے اچھے اچھے کام کر جاتی ہے اور کہیں پھر ایسے باتیں سامنے آتی ہیں کہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے انہوں نے سندھ سندھ گورمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جناب علی اب نوٹفیکیشن آ گیا ہے کوئی گھر کے باہر کسی قسم کا کچھرا نہ پھیکا جائے کھلے پارکس میں میدانوں میں کھیل کے میدانوں میں سڑکوں پر کوئی کچھرا نظر نہیں آنا چاہیے یہ شہریوں کی اپنی ذمہ داری ہے صفائی ستھرائی کا وہ خود خیال رکھیں یہ بات اچھی ہے یہ بات بری نہیں ہے لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ کار تو بنائیے کیا گھروں سے کچھرا اب اٹھایا جانا شروع ہو جائے گا کیونکہ میں بار بار دوسرے ممالے کی مثال دیتی ہوں اچھی نہیں لگتی لیکن اچھی باتیں سیکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ آپ گئے ہوں گے رہے ہوں گے کہیں بھی اپنے غیر ممالک میں اپنے رشداروں کے پاس وہاں پہ دو تین قسم کا کچھرا جو گھروں میں پیدا ہوتا ہے اس کی کیٹیگرائزیشن کر لی جاتی ہے تاکہ گھر کی دور سٹیپ سے ہی وہ کلیکٹ ہو تو ایسے انداز میں کلیکٹ ہو کہ کوئی مسئلہ ہی نہ پیدا ہو تو کیا یہ نظام ہم سندھ میں دیکھ پائیں گے اللہ کرے ایسا ہو جائے اسلام علیکم والیکم اسلام جناب جی ٹھیک ہو اچھا 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 میں بان جاؤں نا ان کو بتایا انہوں نے قانون نہیں بنائے ہیں ہمارا قانون بہت پریشت ہے اب چائنہ میں دیکھیں تریکشن پر تضائی موت ہے یہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جالی دوائیاں بناتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں ہر چیز میں ملاوٹ ہے اس کی کوئی سزا نہیں ہے یہ لوگوں کا قتل کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے جو گولی مارتا ہے اور قتل کر دیتا ہے اس کو تو سزای موت ہے اس کو ملاوٹ کرتا ہے اس کو کیوں نہیں ہے وہ بھی تو قتل کر رہے ہیں نا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو سزای موت نہیں ہے اس کو سزای موت ہونی چاہیے نا یہ قانون ساخت تو پاکستان کا قانون صحیح ہو تو ہر چیز کی سزا ہو تو یہ کام کام ہو سکتا ہے بہت شکریہ اچھا آپ نے رول آف لاغ کی بات کی ہے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن بہت سے قوانین کی موجودگی کے باوجود ایک تو یہ ہم پہلے بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ پولیس کو بھی صحیح قوانین کے اطلاق کا اول تو شاید علم نہیں ہے لیکن اگر علم ہے بھی تو وہ دانستہ طور پر کمزور مقدمات بناتے ہیں تاکہ جو جس کو سزا ملنی متوقع ہو اس کو کوئی ایسا کھلا راستہ مل جائے اس کو کوئی فرار کی راہ مل جائے کہ اس کی بات بھی بن جائے اور ان کی بات بھی بن جائے تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے لیکن ہاں جہاں ملاوٹ وغیرہ کی بات کیا اپنے واقعی قوانین وہاں پر ذرا کمزور ہیں اسلام علیکم جنابی علی کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد اکبر بات کر رہا ہوں آپ سے کسی سے جی فرمائیے میں کہتا ہوں کہ ملک میں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں کسی بھی ہلو جی جی بات کیجئے آپ کے آواز آ رہی ہے میں نے کہا ملک میں کسی بھی چیز کی قیمت جو ہے وہ مقرر لیے دکاندار آپ کو بتائے گا قیمت آپ کو دکاندار بتائے گا دکاندار آپ کو بتائے گا قیمت ایک ٹھیک ہونے چاہیے جو گورنمنٹ کا گورنمنٹ کچھ ہے نا ایک قیمت ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری تعلیم ہے اور ترقی کا جو پہلا حزینہ ہے وہ روڈ ہے ہمارے ملک میں روڈ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو پرائس میکنزم ہے اس کو اپنی جگہ پر کام کرنا چاہیے پھر آپ نے روڈ کی بات کی یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ بہتر سڑکیں اگر نہیں ہیں تو پھر بہت سے ایسے پرادیکٹس جو مارکٹ میں آسانی سے آ سکتے ہیں وہ ان کی ترسیل ممکن نہیں ہوتی لوگوں کی عام دور افت متاثر ہوتی ہے لوگوں کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے ظاہر ہے دور دراز مقامات سے اگر ٹرانسپورٹ کی فقدان اور روڈوں کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدل چل رہا ہے کوئی اور دیگر مسئلے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ صحت بھی افیکٹ ہوتی ہے اسلام علیکم میں کراچی سے فرقان بول رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک دن کی وضی آدم چھپ جائے بہت کم ہے میں آپ کو پہلے حکم میں تو دس سال کے لیے وضی آدم بنا دوں گا ہم نے بنا دیا آپ کیا کیا کریں گے سب سے پہلے تو جی پاپولیشن گروڈ جو ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے میں اس دس سال کے لیے پابندی لگا دوں گا کہ زیادہ زیادہ دو بچے پیدا کریں اور اس کو سختی سے ایمپلیمنٹ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جی جس طرح لوگوں نے بولا کہ تعلیم کا ہے تو تعلیم صحت یہ تمام جتنے بھی الیکٹرولز ہیں ان کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو لوکل اسکولوں میں داخل کریں اور لوکل ہسپتال استعمال کریں لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کریں تو جو ہے پھر یہ اور اس کو لازمی بنایا جائے شاہی بات تینکیو سر فرقان صاحب آپ کی بھی بڑی اچھی تجویز ہے کہ عبادی کا جو بڑتاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دباؤ ہے ہر طرح کے ریسورسز پہ اس پر بھی بہت عرصہ ہو گیا کہ ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنائی کوئی بات چیت نہیں کی بڑے ممالک ہیں جن کی عبادیاں پاکستان سے کئی گناہ زیادہ ہیں جیسے چائنہ کی مثال سب کے سامنے ہیں انڈونیشیا ہے پھر ہمارے پڑوس میں بھارت ہے بھارت کی مثال ذرا کچھ کمزور اس لیے ہے کیونکہ وہاں کے بھی سوشل انڈیکیٹرز اتنے آئیڈیل نہیں ہیں لیکن انڈونیشیا کو اگر دیکھیں اور اس کے علاوہ چائنہ کو دیکھیں تو انہوں نے معاشرتی طور پر معاشی طور پر بہت ترقی کیے باوجود اس کے کہ ان کے پاس پاپولیشن بہت زیادہ ہے اب ہم میں کیا کرنا چاہیے کوئی بہتر راستہ نکالنا چاہیے اسلام علیکم اور اکسلام جناب علی کہاں سے بات کر رہے ہیں کون میں سبی بلیچ اسلام سے بات کر رہا ہوں بہوال خان جی فرمائیے خان صاحب کیا کہیں گے بہت میرا یہ ہے میڈم کہ میں آپ سے یہ روکش کرتا ہوں جو جو کہ میاں صاحب دن رات چیخ رہا ہے مجھے کیوں نکالا گیا مجھے کیوں نکالا گیا ہم لوگ غریب ملازم تھے جسے تقریباً پانچ سو بندوں کو اس نے ملازمت سے دیکھنا نکال دیا ہے اچھا تو میرے بورے والدین ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نہیں اپنی طرح سے پورے یعنی کہ اسٹال کی طرح سے آپ کو اپیل کر رہا ہوں کیونکہ پہلے ہم لوگوں نے اللہ پاک سے اپیل کرتے رہے ہاتھ اٹھا کر کہ یارب تعالیٰ ہمارا فیصلہ کر یارب تعالیٰ ہمارا فیصلہ کر اللہ نے ہمارا فیصلہ کر دیا اللہ پاک نے میاں صاحب کو تو نکال دیا وہ چیخ رہا ہے ابھی ہم چیف جسٹک سے اپیل کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بورے والدین ہیں بہت شکریہ بھاول صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑا ایک سنگین ماصلہ سامنے آیا اور ہم اپنے جو بلوچستان میں ہمارے نمائندے ہیں ان سے ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جیسے بہت سارے اور لوگ جو آپ فرما رہے ہیں کہ انیچے کے ملازمین تھے اور انہیں برطرف کیا گیا نوکریوں سے اس کی کیا وجہ ہے کیوں ہوا ایسا اور کیا بحالی کی کوئی صورت نکل سکتی ہے اگر نکل سکتی ہے تو اس پہ کیا کام ہو سکتا ہے یہ واقعی ایک سنجیدہ مستہ ہے اور بلوچستان جس کو ہم ویسے ہی پس ماندہ صوبہ کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مین سٹریم میں شامل نہیں ہیں تو پھر اگر مین سٹریم کے لوگوں کو آپ اس طرح سے نکال کے کہیں سائٹ پر بٹھا دیں گے تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے جناب علی بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہم نے کوشش کی ناظرین کے آپ کے سامنے یہ سوال ہم نے اس لیے رکھا یہ واقعی کوئی مزاق کی بات نہیں تھی سنجیدہ بات یہ تھی کہ آپ کی جو ترجیح ہے وہ قوم کی ترجیح ہے آپ نے برکل صحیح نشاندہ ہی کی کہ جب آپ تعلیم کو کمزور رکھیں گے پیسے کے زیاں کو آپ اپنا ایک قومی کام قرہر دیں گے ناجائز دولت اکٹھی ہوگی تو پھر معاملات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے اسی کلوزنگ ریمارک کے ساتھ ناظرین کے یہ سارے مسائل جن کے آپ نے نشاندہ ہی کی ہے اللہ کرے کہ ہمارے جو عرباب اختیار ہیں اقتدار ہیں ان تک پہنچے اور وہ سنجیدہ ہو جائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی